یہ بھی بتاتے چلیں کہ باز کی چونچ پتھر جتنی مضبوط ہوتی ہے اور ایک باز کے پنجوں کی پکڑ ایک مضبوط انسان کی پکڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور اگر بات کریں باز کی سب سے بڑی طاقت کی تو وہ ہے اس باز کی تیز نظر اونچی جگہ پر بیٹھ کر اپنے شکار کو آٹھ سے دس کلومیٹر سے ہی باز دیکھ لیتا ہے باز کی آنکھیں انسانوں سے تین گناہ صاف اور دور سے دیکھ سکتی ہیں دوستو اس دنیا میں مختلف جگہ پر مختلف باز پائی جاتے ہیں ان میں سے کچھ چھوٹے باز ہیں اور کچھ بڑے مابل سٹیلر سی ایگل کا وزن سب ایگل میں سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کا وزن چھ سے سات کلو تک ہوتا ہے اور وہیں فلپائن ایگل کی لمبائی سب سے زیادہ ہوتی ہے یعنی تین فٹین انچ اور وائٹ ٹیل ایگل کے پروں کی لمبائی سب سے زیادہ ہوتی ہے جو ہوتی ہے سات فٹین انچ دوستو یہ تو تھی ایگل کی کچھ خاص معلومات مگر اب چلتے ہیں جنگل اور جنگل کے باہر جہاں پر یہ خطرناک باز حملہ کرتا ہوا نظر آتا ہے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایگل ورسز وال دوستو اب بھیڑیے اور باز کا کوئی مقابلہ نہیں بنتا مگر یہ باز خطروں کا کھلاڑی ہے حالانکہ بھیڑیے کی بائیڑ فورس شیر کے قریب قریب ہوتی ہے یعنی کاٹنے کی طاقت ایک بھیڑیے کی کافی زیادہ ہوتی ہے باز کو یہ منٹوں میں ہی چیر پھار سکتا ہے مگر بہادری کے ٹائٹل ایسے ہی تو نہیں ملتا بہت ساری قربانیاں دینا پڑتی ہیں اور بہت ساری جنگیں لڑنا پڑتی ہیں تب ہی بنتا ہے نام اب یہ باز اس وقت اس بھیڑیے کا انتخاب کرتا ہے جب یہ جھنڈ سے اکیلا ہو جاتا ہے یعنی یہ باز طاقتور ضرور ہے مگر بے وقوف نہیں یہ جھنڈ میں کسی بھی جانور پر حملہ نہیں کرتا اور یہ بھی شیر کی طرح دوسرے جانور کی گردن سے ہی دبوشتا ہے تاکہ وہ جانور مضاحمت نہ کر سکے اور اس باز کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اب ایک بیڑیا اس باز کو ٹف ٹائم تو ضرور دیتا ہے مگر یہ باز اس کو چھوڑتا نہیں ہے آخر کار اس بیڑیے کو یہ باز موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور وہیں پر بیٹھ کر سب جانوروں کے سامنے اس بیڑیے کو کھانا شروع کر دیتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ایگل ورسز ریبٹ